بہت کوب بہت کوب بہت خوب زندگی کے اندر کچھ چیزیں اتنی خوب ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک صاحب تھے بڑے پٹی بندھیوی تھکے پٹے ملے کسی صاحب کو بلے کیا حال ہو گیا کیا ہوا رہا تھا بلے کچھ نہیں دو ہفتوں سے آنند کی زندگی جی رہا تھا تو بلے آج کیا ہوا بلے آنند آ گیا اگر آپ آنند کی انوپسکتی میں آنند کی زندگی جییں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سر کا حال کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دو پاتن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے لیکن آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دو پاتن ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے ان سے ملنے کی میری بڑی خواہش ہے کون ہے وہ کیا کرنے والے ہیں کس طرح سے کریں گے بھئی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں وہ ہیں آپ کو ہسانے والے لیکن وہ ہیں کون کون آئیے ملتے ہیں ان سے لیکن اس کے پہلے ایک بار میرے ساتھ سارا دیش کہہ دیجئے بہت خوب تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو پاتن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے لیکن ایک وقتی ایسا ہے جو دو پاتن کے بیچ میں ثابت بھی بچا ہوا ہے اور وہ کتنی دیر بچا رہتا ہے میں نہیں جانتا ابھی وہ اس کے چہرے سے بڑا ہرش جھلک رہا ہے لیکن وہ ہرش وشاد میں کس طرح پرورتت ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے خیر آئیے ملتے ہیں ہمارے ان مہمانوں سے جو ہمارے بیچ میں ہیں منچ کے جو بیچ میں بیٹھے ہیں ان کا پریچہ میں باد میں کراؤں گا دو بڑی خوبصورت سی قویتریاں یہاں بیٹھی بھی ہیں ایک نیلے رنگ کی ساری میں ہیں دوسرے بھگوا رنگ کی ساری میں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کسی راجنیتک وچالدھارہ کے پتیک نہیں ہے یہ تو صرف چوئیس ہے کہ انہوں نے ایسے رنگ پہن لیے یہ مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہنے جا رہا ہوں آپ کا نام وہی لوں گا جو آپ کا نام ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام کیرتی ماتھر ہے آپ نے صرف پانچ مہینے پہلے سے قویتہ پڑھنا شروع کیا ہے اور کسی وقتی کی ترقی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پانچ مہینے کا انترال میں ہی وہ راستریہ ٹیلیوجن پر آکے قویتہ پڑھ لے اور ادھر بیٹھی ہیں شابانہ شبنم جو مہاکال کی نگری اجین میں رہتی ہیں بڑی آشیر کہتی ہیں گیت بھی لکھتی ہے ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے اور یہ میری طرف اس درشتری سے دیکھ رہی ہیں جیسے سبجی خریدنے کے بعد مہیلہ سبجی والے کو دیکھتی ہے کہ تھوڑا دھنیا اور ڈال دو لیکن شابانہ شبنم کے لیے میں ذرا زوردہ سایاں رہتا ہوں ایک وقتی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے دو دو شادیاں کیوں کر رکھیے انہوں نے کہا بھئی دو شادیاں کرنے میں بڑے فائدے ہیں زندگی کے اندر بیلنس بنا رہتا ہے بولے کیسے؟ بولے جرہ ایک بالٹی پانی اٹھا کے دیکھئے آپ ایک طرف جھگ جائیں گے دو بالٹی ہاتھ میں رکھئے ہمیشہ بیلنس منا رہے گا سروش اسطحانہ کچھ اسی مدرہ میں ہے آج مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کے چہرے پہ یہ بھاو ہے وہ خوشی کا ہے یا کرونا کا ہے یا داردر کا ہے ساری بھاو ایک ساتھ ہیں یہ مسکرانہ چاہ رہے ہیں لیکن مسکرانہ نہیں پا رہے ہیں ان کے جو چہرہ ہے جو چہرہ جیسا لگتا ہے اس کے بیچ بیچ میں کہیں یہ دانت ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسکرہت نکل رہی ہے باقی سروش کیا کرنے والے ہیں یہ تو ہم بعد میں تے کریں گے سروش اسطحانہ کے لئے ایک بار ذرا زوردار تعلیم تو چلیے پرارمب کرتے ہیں اور پرارمب کیا جائے اس وقت اس منچ پر اپستیت سب سے کم عمر کی لے شکھا سے اور جو لکھتی بڑا اچھا ہے اور چونکہ ہندی ساہتی میں وہ پوسٹ گریجویشن کر رہی ہے تو بھاشا پہ ابھی ان کی پکڑ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ محبت کی شاعری سے کچھ شروعات ہو تو کیرتی ماتھور جی آپ آئیں اور اپنا گیت پر میں آپ سبھی دیکھنے میں سننے والے شروعاتوں کو سبھی کو پڑاام کرتے ہوں اور چار پانکتیوں کے مادم سے اپنا کعوے پاتھ شروع کرتے ہوں بندھی ہے آج پیروں میں تمہارے پیار کی پایل تڑپ سن کر پپی ہے کی امڑ آیا ہے یہ بادل بینہ تڑپ سن کر پپی ہے کی امڑ آیا ہے یہ بادل بینہ تیرے رہوں کیسے بتا دے مین کو اے جل میری پلکوں میں بس جانا تو بن کے آنکھ کا کاجل باہ باہ میری پلکوں میں بس جانا تو بن کے آنکھ کا کاجل باہ 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 کی ہوں رامائن میں میرا کی بھکتی ہوں کانہ کے ادھروں کی مرلی رادہ سی دیوانی ہوں رادہ سی دیوانی ہوں دیوانی کیوں ہو گئی اس پر کچھ گیت ہو جائے آپ کا جی میں سونا رہے ہیں ایک چھوٹا سی رام کی قسم پہلی بار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا پیار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا Republican آسما کا چان پال سانے لگا ہے چند نی کا رنگ راس سانے لگا ہے آسما کا چان پاس آنے لگا ہے چاندنی کا رنگ راست آنے لگا ہے سردی کی ہوایں بھی ست آنے لگی ہے راج کیا ہے دل کا بتانے لگی ہے راج کیا ہے دل کا بتانے لگی ہے خود سے باتیں اب کرنے لگی ہوں دل کسی دل کا بیمار ہوا ہے بہت اچھے میٹھا سائے درد کون دینے لگا ہے کوئی تیر دل کے عار پار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا پیار ہوا ہے روم روم بھی سوری لتار ہوا ہے رام کی قسم پہلی بار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا پیار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا پیار ہوا ہے بہت بہت اچھے رام کی قسم پہلی بار ہوا ہے پیار ہوا پیار ہوا پیار مہیلہیں اس معاملے میں بڑی کنجوس ہوتی ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مہیلہوں کا دل پورشوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے پورشوں کا دل بڑا ہوتا ہے مہیلہوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے محبت کے معاملے میں بھرا مت مانیے گا چھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مہیلہ کے دل میں ایک سمیہ میں ایک ہی پرش رہ سکتا ہے اور ہم پرشوں کے دل میں سمبھاونہ ہے انہند ہے اور بڑا وشال ردے ہوتا ہے پرش چلیے یہ تو ہم نے بتا دیا کہ پرش کتنے وشال ردے ہوتے ہیں لیکن آپ بھی تھوڑا سا ردے کو وشال کیجئے مجھے جانے کی اجازت دیجئے میں یوں گیا اور یوں آیا اور آنکھیں پھر سے آپ سے کہنے والا ہوں کہ بھئی میرے ساتھ کہتے رہیے بہت خوب لوڑ آیا ہوں پھر سے میں اور آن ہمارے ساتھ تین رچنکار ہے جس میں سے سروش اسثانہ ہے شابانہ شبنم ہے کرتی ماثر ہے کرتی ماثر کو ہم سن چکے ہیں جنہوں نے بہت بڑی آگیت سنایا پیار ہوا پیار ہوا پیار ہوا ہے رام کی قسم پہلی بار ہوا ہے جس کو بھی پہلی بار پیار ہوتا ہے وہ رام کی قسم ضرور کھاتا ہے لیکن جب پیار کافی بار ہو جائے تب آدمی اس محبت کی گزلے کہنے لگتا ہے شابانہ شبنم ہمارے بیچ میں ہے جو محبت پہ گزلے بھی کہتی اور گیت بھی سناتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے نہ آنے والی ہو لیکن وہ آ رہی ہے سب کو آداب کرتے ہوئے ایک مطلع اور ایک شعر حضر کرتی ہوں کی بے سبب مجھ کو ستانا بھی وہی جانتا ہے بے سبب بے سبب مجھ کو ستانا بھی وہی جانتا ہے روٹ جاؤں تو منانا بھی وہی جانتا ہے میری بجھتی ہوئی آنکھوں میں اجالے بھر کے میری بجھتی ہوئی آنکھوں میں اجالے بھر کے شام کو سبح بنانا بھی وہی جانتا ہے بہت 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 اور ایک مطلع ایک شعر اور سمات کی جگہ شام کو سبح بنانا بھی وہی جانتا ہے بھائی بہت 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 بئت بہت 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 شبید جان کیوں ذہن پہ چھایا ہے وہ جادو کی طرح اپنے کمرے میں بڑے پیار ستکیاں لے کر اپنے کمرے میں بڑے پیار ستکیاں لے کر رات دن اس کو پڑھا کرتی ہوں ردو کی طرح اور چار مصر اور مجھے یاد آتے ہیں گیت کے تمہید میں پڑھنا چاہتی ہوں بھومکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ سب کے توجہوں کے ساتھ کی یاد میں جس کی بھٹکتی ہوں میں جو گن کی طرح یاد میں جس کی بھٹکتی ہوں میں جو گن کی طرح کاش ایک بار برس جاتا وہ ساون کی طرح واہ 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 بہت اچھے اہا مجھے ناغن کی طرح اور ایک گیت حاضر کرنا چاہتی ہوں اور خاص طور پر مجھے بہت عزیز ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے حاضر کرتی ہوں سنے گا اب جوگن کی طرح جب آپ نے کہا تب سمجھ میں آیا کہ آپ نے ساری کا کلر کیوں چوز کیا یہ کامیشن زندگی میں بڑا کام کے ہوتے ہیں اور وہ کیا آپ کی پہلی گزل کا شیر کیا تھا وہ جانتا ہے وہ کیا تھا بے سبب مجھ کو ستانا بھی وہی جانتا ہے روٹ جاؤں تو منانا بھی وہی جانتا ہے اور جس دن مجھے کھانا بنانے کا مود نہ ہو کچھن میں جا کے کھانا بنانا بھی وہی جانتا ہے ایسا پتی چاہیے بھی بہت عادر جواب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں گیت پڑھوں جی کہ میں ہوں حیران پریشان میرے بھول سجن آہا لاٹا و نہ وطن لٹا و نہ وطن آہا میں ہوں حیران پریشان میرے بھول سجن اور بند دیکھے گا کیا کوئی چھوڑ کے سترحہ سے گھر جاتا ہے کیا کوئی چھوڑ کے سترحہ سے گھر جاتا ہے شام ہوتے ہی پرندہ بھی چلا آتا ہے شیئے بہت ہوتے ہیں پورے کردو میرے پورے کردو میرے ارمان میرے بھول سجن لاتانو وطن لاتانو وطن میں ہوں حیران پریشان بہت بہت شکریہ اگلا بند سماد کی جگہ حضرت کرتے ہوں جس جگہ ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی جس جگہ ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی ہم نے تصویر جہاں بیٹھ کے کھچوائی تھی سونی سونی ہے وہ سونی سونی ہے وہ چٹان میرے بھولے سجن کیا بات ہے لہٹا او نہ وطن لہٹا او نہ وطن لہٹا او نہ وطن لہٹا او نہ وطن بھائی بہت اچھے شبانہ شبنم جی لیکن میری سانو بھوتی اس سجن کے ساتھ ہے جو وطن نہیں آرہا ہے اور سانو بھوتی اس لیے ہے کہ میں پریمی کا بڑی کمال کی ہے شہر میں اتنے سٹوڈیو ہے لیکن چٹان پہ پیٹھ کے فوٹو کچھواتی ہے تو بچھنا جائے نہیں تو کیا کرے ماف کیجئے گا on the lighter side لیکن شبانہ جی نے بہت اچھا گیت پڑا ورہے کی یہ جو بیدنا تھی جو گیت سے جھلک رہی تھی لوٹ آو نہ سجن لوٹ آو نہ سجن آپ کو مجھے کہنے کی نہیں ضرورت پڑے گی کہ لوٹ آو کیونکہ میں تو یوں گیا اور یوں لوٹ کیایا تب تک کہتے رہیے بہت بھائی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ مجھے آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوٹ آو نہ شہلش بھائی میں لوٹ آیا ہوں کیونکہ ابھی باقی ہے ہمیں سننا اسے جو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ دو پارٹن کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں فستے ہوئے بھی ہس رہے ہیں یہ بڑا آدمی کی میں ان کو بڑا بدھائی دینا چاہتا ہوں اس چیز کے لیے سروش اسثانہ بڑے کمال کے کبھی ہیں ہندی کبھی ہو کے بھی فرنچ کا ڈاڑی رکھتے ہیں یہ کمال اپنی قسم کا الگ ہے اور چہرے پہ انہوں نے چشمہ لگا رکھا ہے اور بہت دیر سے سوچ رہے ہیں کہ کیا سنائے اب اگر یہ سوچ رہے ہیں اور تے کر چکے ہوں تو سروش جی جرہ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں آپ سب کو بہت بہت پرنام کرتا ہوں جی سویلیز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے دلوالا تو کبھی کبھی بڑے دلوالے کے ساتھ کچھ اکثر ایسا گھڑ جاتا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا ایک بڑے دلوالا لڑکا یونیورسٹی میں کیا پڑھنے کیا ہوا چارلائنے دیتا ہوں گا کے پڑھنا چاہتے ہیں ہاں میں گا کے بھی پڑھ سکتا ہوں یہ لوگ تو سر میں گاتے ہیں میں سارے دیش کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سروش کے جو سر ہے بھائی آپ ہی سنا کے بتا دیں برس دیکھیں اچھا گانا سیلیش جی کوئی بڑی بات نہیں جس کے پاس سر ہے وہ گا سکتا ہے بے سورا گانا بڑی بات ہے بڑی بات ہے میں نے اٹھارہ سال ریاض کیا ہے تب بے سورا گانا سکتا میں چار پنگٹیاں بے سوری سناتا ہوں ایک بار دونوں جنہیں تعلی بجاؤ دونوں پارٹ تو یہ جو دو سر والی ہیں یہ اس اسر کے لیے جرہ تعلی ہیں بے سورا بے سورا سور کی کوئی گارنٹی نہیں سنبھل جاؤں گا من میں یدی کبھی بھی پاپ آ جائے آئے آئے سور نہیں ملا ہوگا سر کیا بات ہے سنبھل جاؤں گا من میں یدی کبھی بھی پاپ آ جائے میں بچ نکلوں گا رستے میں اگر کوئی ساپ آ جائے بڑی مشکل پڑے گی تب مجھے خود کو بچانے میں میں جس کو چومنا چاہوں اسی کا باپ آ جائے یہ تو تھا میرا بے سورا راگ یہ پورے وشرا میں وکیات ہے مجھے اس پر بہت سارے پوراسکار بھی مل چکے ہیں بڑے دل کی بات شیلے جی نے گئی ایک لڑکا بڑے دل کا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے آیا کیا ہوا چار لائنے دیکھیں آپ ہی یونیورسٹی میں پڑھنے آیا تھے بانٹا دھار ہو گیا یونیورسٹی میں پڑھنے آیا تھے بانٹا دھار ہو گیا کریئر بننے کی جگہ تار تار ہو گیا کریئر بننے کی جگہ تار تار ہو گیا کالے سے نکالے گئے اور فائن بھی پڑا کالے سے نکالے گئے اور فائن بھی پڑا پگلے کو پرنسپل سے ہی پیار ہو Petersen پھار ہو گیا تمhanہیں معلوم ہے میرے اس کی گاڑی کہاں نکلی تمہیں معلوم ہے میرے اس کی گاڑی کہاں نکلی پڑ گئی ولٹی جو پڑ گئی ولٹی جو موھ سے دعا نکلی وہ آئیٹم گرل سے جو روز آتی تھی خیالوں میں چھلے جی وہ آئیٹم گرل سے جو روز آتی تھی خیالوں میں وہ لڑکی تھی نہیں بھائیہ وہ لڑکی کی بھوہ نہیں لڑکی تھی نہیں بھائیہ لڑکی کی بھوہ نکلی میں ایک دبین کی قویتہ سنانا چاہتا ہوں اس کا شیرشک ہے سوہاگ رات تین چار لوگوں کا چریتر چترن ہے آپ دیکھئے شد دبین کی قویتہ اور آپ کے تھا کیا منترت نیتا جی نے شادی رچائی نیتا جی نے شادی رچائی اپنی جن مجات لیٹ لتیفی کی آدت کے کارن سوہاگ رات چوتھے دن نیتا جی نے شادی رچائی اپنی جن مجات لیٹ لتیفی کی آدت کے کارن سوہاگ رات چوتھے دن منائی ککش میں پرویش کے سمیں پیتہ کٹا گیا بہت اچھے ککش میں پرویش کے سمیں پیتہ کٹا گیا صرف ان کے سمرتکوں کے بیچ میں میٹھا باٹا گیا بہت اچھے ککش میں پرویش کے سمیں پیتہ کٹا گیا صرف ان کے سمرتکوں کے بیچ میں میٹھا باٹا گیا اس کے بعد نیتا جی نے پتنی کے چہرے کا انعورن کیا بھائی بہت بھائی کیا بات ہے اس کے بعد نیتا جی نے پتنی کے چہرے کا اناورن کیا اور ان کے سمرتکوں نے وہیں پر شلالے خجڑ دیا کہ آج دنانک اتنے اتنے کو کہ آج دنانک اتنے اتنے کو نیتا جی نے اپنے سمرتکوں کی اپستیتی میں پتنی کے چہرے کا اناورن کیا اور جیون بھر اس کے وکاس ہے ہے اتتو کرتسنگل پتا کاآités دیا بھائی کیا آب آج دہ ہیں بھانے سے اس کا بدا لیا نیتا جی کے سہیوگی دل کے کچھ نیتا وہیں پر کھڑے تھے نیتا جی کے سہیوگی دل کے نیتا وہیں پر کھڑے تھے کمرے کے باہر ہی اڑے تھے ہم نے کہا دوستو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا دوستو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ بولے ہم کر کچھ نہیں رہے وہ بولے ہم کر کچھ نہیں رہے ہیں صرف نیتا جی کو باہر سے سمرتن دے رہے ہیں صرف نیتا جی کو باہر سے سمرتن دے رہے ہیں اس کے بعد نیتا جی نے سواغ رات منائی رات بھر پتنی کو کشمیر پنجاب تمیل بوڈو علفہ اور شری لنکا سمسیا سمجھائی اس کے بعد نیتا جی نے سواغ رات منائی رات بھر پتنی کو کشمیر پنجاب تمیل بوڈو علفہ اور شری لنکا سمسیا سمجھائی صحیح رہے وندے ماترم کہ کے سنسد چلے گئے صحیح رہے وندے ماترم کہ کے سنسد چلے گئے اور پتنی کے سوپن سوالے جی آپ کا دھیان چاہتا ہوں صحیح رہے وندے ماترم کہ کے سنسد چلے گئے اور پتنی کے سوپن آزادی کے بعد کی جنتہ کی آکانکشاوں کی طرح ریت کے محلوں کے سمان دھائے گئے ریت کے محلوں کے سمان دھائے گئے ریت کے محلوں کے سمان دھائے گئے جان نیتا ہوتا ہے وہاں اس کا شہر پولیس والا ہوتا ہے پولیس والے نے بیہ رچایا سوہاگرات میں ہی پتنی کو چونکایا پولیس والے نے بیہ رچایا سوہاگرات میں ہی پتنی کو چونکایا بولا بیس روپے لاؤ بولا بیس روپے لاؤ ورنہ سوہاگرات تھانے میں بتاؤ ارے میں تو بیس ہی مانگ رہا ہوں ابھی انسپیکٹر صاحب آئیں گے سو روپے سے کم میں نہیں جائیں گے کیا بات ہے بہت ابھی انسپیکٹر صاحب آئیں گے اور آخری ٹکڑا اس کا کہ وکیل صاحب نے سوہاگرات میں گیتا اٹھائی وکیل صاحب نے سوہاگرات میں گیتا اٹھائی پتنی کی اور بڑھائی بولے کہو بولے کہو بھگوان کو ساکشی مان کر کہوں گی جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سیوہ کچھ نہیں کہوں گی پتنی نے سچ بتا دیا سبہر وکیل نے تلاک دلا دیا بہبہ بہبہ بھائی بہت آتھے بھائی ضرورش اکمال کر دیا آپ دے میں ضرورش اسثانہ کے چریکو پرنام کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنے لوگوں کی زواگرات اتنی نزدیک سے دیکھی بھائی ایسی قوتہ بہی لکھ سکتا ہے جس کے پاس نجی انببہ ہو لیکن انہوں نے کبھی کی سوہاگ رات کا ورنن نہیں کیا سروش اسثانہ کی سویم کی شادی ہوئی سوہاگ رات کو پتنی کا گھنگٹ اٹھایا اور پریم کی تین چار قویتائیں سنائی پتنی تھوڑا شرمائی یہ بولے شرمہ مد تالی بجا یہ پتنی سے سوہاگ رات کے دن تالیاں بجوا سکتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اس وقت آپ گھروں میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں اس لیے کہ ان کوئیوں نے بہت بڑیا قویتائیں سناتی ہیں ایک بار میں بھی آپ لوگوں کے لیے زوردار ساریاں بجا دینا چاہتا ہوں اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو شبد کی طاقت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے شبد برم کی طرح ہوتا ہے اور شبد جب وار کرتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور یہ کلمکار اپنے شبدوں کو لے کے نکلتے ہیں چیرتے ہوئے اندھیرے کو اور پرکاش کی طرح پھیل جاتے ہیں آپ کے اور میرے ذہن میں تب مجھے دو شیر یاد آتے ہیں کسی شاعر کے وہ کہتے ہیں کہ خوشبو ہوں وہ کیا بڑیا شیر رونہ کہا ہے کہ خوشبو ہوں میرے نام کو پھولوں میں باٹھ دو خوشبو ہوں میرے نام کو پھولوں میں باٹھ دو ذہن میں باٹھ دو مجھے جسموں میں باٹھ دو خوشبو ہوں میرے نام کو پھولوں میں باٹھ دو ذہن میں باٹھ دو مجھے جسموں میں باٹھ دو میں خواب ہوں خیال ہوں شبنم ہوں رنگ ہوں میں خواب ہوں، خیال ہوں، شبنم ہے رنگ ہوں میں کھل کھلاؤں گا مجھے لفظوں میں بار دلاؤں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر لفظ در لفظ کھل کھلاتے رہیں ہستے رہیں، مشکراتے رہیں آپ ہمیں روز یوں ہی ملتے ملاتے رہیں اور ہم اور آپ مل کے کہتے رہیں بہت خود موسیقی